وَنُسَلِّمُ وَعَلَىٰ رَسُولِ الْكَلِيمِ اَمَّا بَعْفَوْرُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ النَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُوْسَنُونَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَا صَدَقَ اللَّهُ عَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولِ النَّبِيُ الْكَرِيمِ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آنِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائی و دوست و بذلگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر جس کی توفیق سے درس پران کے ان بابرکت علمات میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات دوزن سے آزادی بانے اس اشرے کی بابرکت گریوں کے صدقے ہم سب پر دوزن سے نجات عطا فرمائے آن بابی زیمکار آج کی برطبو کا منوا انتہائی اہمیت کا حامل اور وقت کی بے حد ضرورت پر مشتمل ہیں اور وہ ہے عیسار کی فضیلت عیسار کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے فیدے پر کسی اور کے فیدے کو ترجیح دے یعنی یہ عیسار کا مانا ہے یعنی اپنے فیدے کو کسی دوسرے کے فیدے کے لیے قربان کر دے انسان کسی کے فیدے کے لیے اپنی قربانی دے دے یہ عیسار کہلاتا ہے بنقسمتی سے جہاں اور معاشرے میں اخلاقی قدریں نہ ہونے کے برابر ہیں وہاں عیسار تو دور کی بات آج کا انسان وہ انسانی حقوق بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن عیسار تو بہت بڑی عالی چیز ہے ہم انسان ہونے کے ناتے ایک دوسرے کے لیے جو ضروری حقوق ہیں یا ایک مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں ہم تو وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں چیز جائے کہ کسی کے فیدے کے لیے ہم اپنا فیدہ کیسے قربان کریں گے یہ تو بڑی عمت والی بات ہو لیکن صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن حضور کا فرمان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں اپنی طبیعت بنائیں ہر وقت اپنے فیدے پر ہی نظر نہ رکھیں بلکہ اپنے آپ کو ایسے رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس مین فاہ الناس لوگوں میں سب سے مہترین وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فیدہ مند ہے ٹھیکنٹ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا فیدہ پیسے سے ہی کریں یہ ضروری نہیں ہے عیسار کا حرکز یہ مطلب نہیں ہے کہ بدولت ہو تو وہ دوسروں پر قربان کرتے جائے تو یہ عیسار ہے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ایسی خوبی رکھی ہوتی ہے جو کسی دوسرے میں نہیں ہوتی یہ آپ کے ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش آٹھ عرب لوگ پیدا کی ہیں آٹھ عرب ہر بندے میں ایک ایسی خوبی ہے جو دوسروں میں نہیں ہے اور انسان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اندر وہ خوبی تلاش کرے کہ اس کے اندر وہ کون سی خوبی ہے دیکھیں یعنی اللہ نے آٹھ عرب لوگوں میں مجھے بھی بھیج دیا ہر بندہ اپنے اندر یہ سوچے کہ اللہ نے آپ کو بھی بھیج دیا آپ کو بھی بھیج دیا آپ کو بھی بھیج دیا اگر میں نہ ہوتا تو کیا ماذا اللہ اللہ کی حمد و سنہ نہ ہوتی کیا تبلیغ تعلیم کا سلسلہ نہ ہوتا اگر ہم میں سے کوئی نہ ہوتا تو کیا نظام میں کینات رکھ جاتا ہرگز نہیں لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے اگر آپ کو بھی بھیجا ہے تو اٹمین کے آپ کی اندر کوئی ایسی صلاحیت اور خوبی ہے جو اوروں میں اللہ نے نہیں رکھی وہ آپ تلاش کریں اور اس خوبی اور عادت کا اللہ کی مخلوق کو فیضہ پہ جائے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشر آپ سبجیکٹی مطلب ترموں میں تبدیل ہوتا جا رہے ہیں ٹھیکی نا سپیشلائزیشن کا دور ہے لیکن ایک بندہ جو ہے وہ نگلیش میں ماہر ہے ایک میت میں ماہر ہے ایک قردو میں ہے کوئی جو ہے بزنس میں ہے کوئی سیاست میں ہے یعنی ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ جس میں وہ جو ہے اپنے آپ کو آگے لے کے جاتا ہے اور مہارت حاصل کرتا ہے تو پھر اس کا پیدا پہنچا تو حالی قرآن نے جو ہے اہل ایمان کی یہ علامت بیان فرمائی مخصاصہ کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگر جو خود بھوکے بھی رہ جائیں آپ احران ہوگے یہ حدیث مبارکہ یہ آیت جو ہے نا ایک صحابی کے حق میں نازل ایک صحابی رسول کی شان میں نازل وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں ہے یہ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسئل بن نبی میں تشریف فرما ہے ایک اج نبی آیا ارز کرتا ہے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائیں اگر ایمان طلبہ دیس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کے گھر سے پتہ کیا کہ گھر میں کھانے کے لئے کچھ ہے تو پیغام آیا گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں پانی کے علاوہ کچھ نہیں یہ اس رسول کے گھر کی بات ہے کہ جو اشارہ کرے تو من و سلوہ تو کیا ساری جنت صدرت المنتحہ چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آنے یہ اس حضور کا آنے لیکن حضور نے یہ کیفیات جان بوجھ کے اپنے لئے رکھی ہیں ہر چیز کے مختار ہے مالک ہے لیکن دھیر نہیں لگائے کہ میری امت میں وہ کچھ ہوں گئے کہ جو وقت کی روٹی کو ترسیں گے تو ان کے لئے میری ذات نمونے کے طور پر وجود ہو کہ میں تمہارا نبی بھی وہ ٹائم گزار چکا ہوں کہ جس کے گھر میں ایک وقت میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہوتا تھا اور آج بدقسمتی سے ہمارے دسترخان جو ہے کئی کئی نیمتوں سے بھرے ہوتے ہیں لیکن ہماری زبانے شکرانے سے محلوم ہوتی ہیں ہماری طبیعتِ عیسار سے محلوم ہوتی ہیں کہ اگر وہ دسترخان پر نس چیزیں لگی لئے ہیں تو اس میں سے ایک ڈی شکر کسی اور بھئی کو دے دیں تو یہ عیسار کی بہت عالی مثال تو حضور صلی اللہ نے دوسری زاجہ کے گھر سے پتا کیا وہاں پر بھی جواب یہی ملا کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا تو حضور نے پھر صحابہ سے کہا کہ آپ میں سے کون اس شخص کو اپنا مہمان بنائے گا ایک صحابی کھڑا ہوا ارز کرتا یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دے کہ محمد عربی کا مہمان آج میرا مہمان بن جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب یہ آفر قبول کی اب وہ صحابی حضور کے مہمان کو گھر لے تو گیا لیکن اس کے گھر کی حالت بھی کوئی اتنی تسلی بخش نہیں تھی کہ گھر والوں کے علاوہ کی بھی جو ہے وہ خدمت کر سکے پوچھا خاتون سے جا کے کہ گھر میں کیا ہے بتایا کہ بچوں کے اور آپ کے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو یہ صحابی رسول کہنے لگا اے نیک وقت آج ہمارے گھر میں آنے والا مہمان عام مہمان نہیں ہے بلکہ محمد عربی کا مہمان آئے گا آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ اس کو کھلائیں گے کھانے کا وقت ہوا کہا کہ لیٹ بجا دینا اور بچوں کو باتوں میں بیلا بیلا کے سلا دو اور ہم اندھیرے میں اس کو ایسے محسوس کروائیں گے جیسے ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہم نہیں کھائیں گے سارا کھانا مہمان ہی کھائے گا مہمان کھانا کھاتا رہا یہ آپس میں اشارتا ہاتھ اور مو ہلاتے رہے اس کو بتا چلے ہم کھا رہے ہیں جب صبح یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے نا حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کہ اس صحابی کا استقبال کرتے ہیں اس نے ابھی بتا ہی نہیں بات رات والی حضور نے پہلے معلوم کر لیا حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ تُو نے رات میرے مہمان کے ساتھ جو نیکی کی ہے تیری اس نیکی کو دیکھ کے میں محمد بھی خوش ہو رہا تھا اور میرا رب بھی دیکھ کے خوش ہو رہا تھا اب یہ عیسیٰ ہے کہ اس صحابی نے اپنا اپنے بچوں کا قادر وہ حضور کے مہمان کے لئے قربان کر دیا اور حضور فرماتے ہیں تُو جہے دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا ایمان وانا کے جس کے کسی عمل کو دیکھ کے رب مسکرائے وہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہو اور بھی یاد رکھنا عیسیٰ کا تعلق یہ انسانی بنیادوں پہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ عیسیٰ صرف اپنے رشتہ دار سے ہی کیا جائے یا اپنے محلے دار سے ہی کیا جائے نہیں اگر کوئی غیر مسلمی آپ سے فیدے کا محتاج ہے تو آپ اس کو بھی فیدہ پہنچا کے عیسار کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بھی حضور کی سنت سے ثابت سنت سے ثابت ترمزی شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے کسی سفر کے ارادے سے باہر نکلے راستے میں آپ نے ایک بڑی خاتون کو دیکھا کہ جس کے سامنے تیل کی بورتل گری پڑی ہے شیشی گری پڑی ہے اور وہ پریشان کھڑی ہے حضور نے پوچھا کیا ہوا کہنا لگی میں فلان یہودن کے گھر نوکرانی ہوں اس نے مجھے تیل لینے کے لیے بھیجا تھا میں نے تیل تو لے لیا لیکن جاتے ہوئے سنبھال نہیں سکی اور یہ شیشی گر گئی ہے تیل گر گیا اور ٹوٹ گئی اب میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ میں اس کے بدلے میں تیل لے کے اس کو دے دوں پریشان اس لیے ہوں کہ مجھے آج ڈبل سزا ملے گی ایک تو میں لیٹ ہو گئی ہوں اور دوسرا میں اس کا تیل گرا کے جا رہی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں یہ غیر مسلم ہیں حضور نے یہ نہیں دیکھا یہ یہودن کی غلام ہیں حضور نے یہ نہیں دیکھا یہ اپنے قبیلے کی ہے یا نہیں ہے حضور نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں نہ تجھے آج ڈانٹ پڑے گی اور نہ ہی جو ہے تو بغیر تیل کے مالکن کے گھر جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا فرمایا بلال یہ ٹوٹی شیشی دیکھ لو سیم ایسی کی شیشی اور اتنا تیل لے کے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنو تیل لے کے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نوکرانی کے ساتھ یہودن کے گھر جاتے ہیں نوکرانی کے ساتھ جاتے ہیں چل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اس نوکرانی کی مالکن یہودن کو کہتے ہیں کہ اے اس گھر کی مالکن یہ خاتون کسی اور وجہ سے لیٹ نہیں ہوئی بلکہ میری وجہ سے لیٹ ہوئی ہے اور میری خاطر آج اس کو کچھ نہ کہنے اور وہ جو یہودن عورت ہے وہ یہ باتیں دیکھ رہی ہے سن رہی ہے لیکن اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں ہے بلکہ وہ سب سے پڑھ کر حضور کے حسن کو دیکھ کر جو احران ہو رہی ہے کہ یہ اتنا حسین چہرے والا ہے کون یہ اس کو وہ نوکرانی کی باتوں کی کوئی فکر نہیں حضور یہ بات کہہ کے جب واپس آتے ہیں نا یہ یہودن عورت یہ حضرت بلال کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے گھر میں آنے والے مہمانوں مجھے یہ بتاؤ یہ جو حسین چہرہ یہ ہے کون تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جس کی باتوں کا تیرے اوپر جادو ہو چکا ہے اور جس کی باتوں کو تُو بڑا انہماک سے سن رہی تھی یہ کوئی آم ہستی نہیں ہے یہ مسلمانوں کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے جو تیرے گھر میں آیا تھا وہ یہودن عورت کہتی ہے اچھا اگر یہ مسلمانوں کا نبی ہے تو پھر مجھ سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہوگا اس کا حسن بھی دیکھیں اس کی گفتار بھی سنیں اس کی چال بھی دیکھیں اور پھر بھی ایمان سے محروم ہو جائے حضور کے آگے آکے ہاتھ جوڑتی ہے عرض کرتی ہے مسلمانوں کے نبی اگلا سفر بعد میں کرنا مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں کے لسٹوں میں شامل کرنا وہ کہا تھا نا کہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے اور آج تو سرکار نے اپنی ظلفوں کو سمارا ہوگا آج تو سرکار نے اپنی ظلفوں کو سمارا ہوگا تب ہی تو حاکم نے یہ مؤتر سی فضا دیکھی ہے یہ حضور کی ادا تھی اور وہ یہودان عورت کہتی ہے کہ آپ مجھے کلمہ پہلے پڑھائیں اور بعد میں جو ہے اپنا سفر جاری رکھیں تو جب انسان وہ عیسار کے ان درجوں پر فائض ہو جاتا ہے اور اپنی ادائیں جب معاشرے میں اس طرح دکھاتا ہے تو اللہ تھانا پھر غیر مسلموں کو جو ہے اسلام کی دولت سے مال امال کرتا ہے تو یہ حضور کی صیرت ہے آپ کا عیسار ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ غیروں کے لیے بھی عیسار کا مادہ پیدا کیا حضرت بشر حافی کو کون نہیں جانتا جس کے سر پہ اللہ نے رات و رات ولایت کا تاج سجا دیا وہ حضرت سلطان باب فرماتے ہیں نا کہ کتنے انو رب ستیاں میں لیا تے کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو کئی جاگ دے بھی گئے حضرت بشر حافی جو ہے ان اولیاء میں سے ہیں جن کو اللہ نے رات کے سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں ولایت اتا فرمائے بشر حافی جب ولی بن گئے تو ولی بننے کے بعد یہ عادت تھی کہ امام کے پیچھے فرض نماز پڑھتے اور دوڑ جاتے بندے بڑے حیران ہوتے کہ یہ اللہ کا ولی ہے نیک بندہ ہے وہ تو سنتے پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں اس کو جب دیکھو فرضوں کا سلام پھیرتا ہے دعا بھی نہیں کرتا دوڑ جاتا اس نے کہا آج میں چیک کرو گا کہ کرتا کیا ہے جمعہ کی نماز کے فرض بشر حافی نے پڑھے اور دوڑ لگا دی وہ دیکھنے والا بھی پیچھے پیچھے دوڑتا گیا دوڑتا گیا دیکھتا کیا ہے کہ بشر حافی ایک جنگل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ فالج کے مریض بوڑے کی وہاں پہ جا کے اس طرح خدمت کرتے ہیں کہ اس کو اٹھاتے ہیں اس کا مو ساف کرتے ہیں اور شوربے میں ملائی ہوئی روٹی جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے پیس اس کے مو میں ڈالتے ہیں اور ساتھ مافی مانگتے ہیں کہ آج جمعہ کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا اور تمہاری خدمت میں میں تاخیر سے پہنچا مجھے آج ماف کر دینا مجھے آج ماف کر دینا تو وہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے اچھا بشر حافی فرض نمازوں کے بعد اللہ کی مقلوب کی خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ مافی مانگتا ہے کہ حضور میں آپ کے بارے میں بدگمانی کیا کرتا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ایک نیکی کے بعد بڑی نیکی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو یہ بشرحافی جیسے اللہ کے ولی کا یہ عالم ہے کہ عیسار یہ ہے کہ سپیشن جا کے جنگل میں جو ہے اپنا فیدہ نہیں دیکھتے اپنا کام نہیں دیکھتے بلکہ اس کی بیمار پرسی عیادت اور اعتمارداری میں اپنے آپ کو اس قدر آگے رکھتے ہیں کہ اپنے کام پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس لیے ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرے کی اقدار کو بڑھاتے ہوئے پروان چڑھاتے ہوئے اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہمارا مسلمان اگر ہمارا ضرورت مند ہے تو ہم کوشش کریں اس کی ضرورت کو پورا کریں اور یہ بات میں نے بطور مسئلہ پہلے بتا دی ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسوں سے ہی جو ہے وہ خدمت خلق کریں ضروری نہیں کہ پیسوں سے ہی عیسار کریں آپ کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہے تو دوسرے کو اچھا مشورہ دے دیں یہ بھی بڑی نیکی ہے اس دور لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے ہمارے ہاں لوگ بچارے اس وجہ سے بھی غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں کہ ان کو کوئی صحیح مشورہ دینے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ صحیح بندے سے مشورہ لیتے نہیں ہیں ہمارے حال یہ ہوتا ہے کہ بھئی بنانا مکان ہوتا ہے تو مشورہ پولیس والے سے کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو داخل کروانا سکول میں ہوتا ہے تو مشورہ میڈیکل سٹور والے سے کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو دلوانی دینی تعلیم ہوتی ہے مشورہ انجینئر سے کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ جو ہے اچھا مشورہ بھی رکھتے ہیں اپنے دل دماغ میں تو یہ بھی عیسار یہ بھی نیکی جو جس فیلڈ کا جس طبقے کا ہے تو اس میں وہ مشورہ دے کے بھی عیسار کر سکتا ہے خدمت خل کر سکتا ہے اللہ کی حضور ہلتے جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی زندگی اپنے اندر عیسار اور قربانی کے جذبوں سے سرشار رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر ادا منعجی اللہ مسلحانا سیدنا و موضانا محمد ادا دماغ فیلم اللہ اصلاح تردائی و تنبید و آمو ملک اللہ اللہ ربنا آتینا فی الدنیا سنا و فی اللہ سنا یا حی و یا قیوم میر احمد اکن استغیث اللہ تقلنا الانفرسنا طرف و تائم واسلے لنا شغل لنا کل آمو لنا اللہ ربنا تکبل منا آزی صلاة الاسر و درس القرآن مجمیل حاضرین و صل اللہ تعالیٰ لکھر خلق محمد مجمیل حاضرین